موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشير ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذکرات سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم رب شرح لي صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسان يفقه قولی وحل العقدة من لسان انہوں کا ذکر کر چکے ہیں جو نشانیاں ظاہر ہوئیں اور برابر ان کا سلطلہ جاری ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں کچھ نشانیاں ان میں سے تو ایسی ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ ظاہر ہو جائیں گی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں سے بلکل متصل ہوگا اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں وہ نشانیاں جو بلکل قیامت کے واقع ہونے کے قریب یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو وہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوگی تو ہم آج کی مجلس میں قیامت کی بعد ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں جو نشانیاں ابھی تک ظاہر تو نہیں ہوئی ہیں البتہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی البتہ وہ نشانیاں جو قیامت کی بڑی نشانیوں کے بعد ظاہر ہوگی ان کا ذکر اپنے موقع پر اس وقت آئے گا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے وہاں پر ان کا ذکر آئے گا آج ہم آپ کے سامنے اور اپنے سامعین کو قیامت کی ان بعد نشانیوں کی طرف ہم ان کی توجہ دلاتے ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی البتہ بال ایسی ہیں کہ ان کے کچھ آثار ظاہر ہو چکے ہیں اس لیے کہ کوئی بڑی چیز ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس کے آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو بعض کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں لیکن واللہ عالم ابھی تک ان کا ظہور نہیں ہوا ہے ان میں سے ایک نشانی جسے ہم نے سب سے پہلے مقام پر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جزیر عرب بالکل ہرہ بھرہ ہو جائے گا وہاں پر نہریں اور ندیاں بہتی ہوں گی وہاں پر سبزہ زار کا ایک پورا منظر ہوگا جبکہ آج عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جزیر عربیہ میں اولاً پانی کی کمی ثانیاً گرمی کے موسم میں بارش کا نہ ہونا ثالث وہاں کی جو ریتیلی اور پتھریلی زمین ہے اس کی وجہ سے وہاں سبزہ زار کی بہت کمی پائی جاتی ہے دور دور تک آپ چلے جائیں میلوں کا سفر کر جائیں میں میٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میلوں کا سفر کر جائیں آپ کو ایسے بے آبو گیا زمین دکھائی دے گی آپ کو دور کہیں ایک درخت دکھائی دے گا جو درخت اپنے اکیلے پن پر رو رہا ہے تو اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے یہ جزیرِ عرب جہاں آج لوگ ایک درخت اور ایک معمولی سی میٹر فی میٹر میٹر فی میٹر کی زمین پر سبزہ اگانے کے لیے ان کو اتنا خرج کرنا پڑتا ہے جتنا ہمارے یہاں ایک بچے کی پروش کے اوپر خرج آتا ہے وہ جزیرِ عرب ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ بالکل ہرہ بھرہ ہو جائے گا اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے حالات کا بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ہر چیز جو کچھ کرنا چاہے اس کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے وہاں کا موسم ہی بدل دیں یہاں کے طریقے سے جس طریقے سے بارشیں ہوتی وہاں پر بارش ہونا شروع ہو جائے وہاں کا جو یہ موسم ہے وہ اس طریقے سے وہاں کا یہ موسم بدل جائے اور جب بارش کثرت سے ہوگی اور خصوصاً بارش آج کل چوکی وہاں پر سردی کے موسم میں بارش ہوتی ہے پھر اس کے بعد گرمی کا موسم آتا ہے جو جو پانی اور ہریالی رہا کرتی اسے جلا کر کے رکھ دیتا ہے ہمارے اور آپ کے ہاں خوبی ہے کہ بارش گرمی کے موسم میں ہوتی ہے اس کے بعد سردی کا موسم آتا ہے تو پانی کو زمین پر اپنا کام کرنے کا پورا موقع ملتا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات کو بدلے کہ وہاں بھی بارشوں کا موسم بدل جائے اللہ بہتر جانتا ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے جدید آلات آج ہر جگہ ایجاد ہو رہے ہیں اور عرب کے لوگوں کے پاس یہ امکانیہ ہے کہ ایسے جدید آلات کا استعمال کریں اور بہت سے علاقے میں اس کا استعمال ہو بھی گیا ہے بہت سے چیزیں جو ان کے یہاں ناپیت تھی جو ان کے یہاں پائی نہیں جاتی تھی آج جدید آلات کی بنیاد پر پانی اور خات کی کثرت سے وہ لوگ وہ چیزیں وہاں پر اگا رہے ہیں آج سبزیوں کی وہاں دیکھیں کہ آپ بھرما رہے اور وہ کس کی برکت ہے پانی کی اور جدید آلات کی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مالی فراوانی یا وسائل دی ہیں ان کا استعمال کر کے وہاں پر وہ زرعات کا کام شروع کر دے اللہ بہتر جانتا ہے اصطفاء الصادق المسدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے مسند احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی مال زیادہ ہو جائے جیسا کہ اس کا ذکر ابھی آ چکا ہے حتی یخرج الرجل زکاة مالہی فلا یجد احدا یقبلوها اپنے مال کی زکاة لے کر کے نکلے گا لیکن کوئی مال قبول کرنے والا اس زکاة کو لینے والا نہیں ملے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے ساتھیوں یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہو جو نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگوں کو قیامت کے آنے کا بلکل یقین ہو جائیں اس لیے کہ جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی لوگوں کو قیامت کا یقین ہو جائے گا تو دنیا سے لوگوں کی بے رغبتی ختم ہو جائے گی دنیا میں ان کی رغبت نہیں رہے گی کیوں؟ ہر انسان کے سامنے اب قیامت کی آمد گو جا ایک یقینی حقیقت اور واقعہ بن گئی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس وقت تکی بات ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد پیش آنے والی ہو اس کے بعد آپ نے پرمایا یہاں تک کی جزیرِ عرب واپس آ جائے جس میں باغات ہوں اور جس میں نہریں ہوں دیکھئے آپ نے کیا بیان فرمایا یہ نہیں کی جزیرِ عرب میں نہریں اور باغات ہو جائیں آپ نے یہ بیان فرمایا کی جزیرِ عرب باغات اور نہروں کی نرب دوبارہ واپس آ جائے اس کا مطلب ایک وقت ایسا تھا کہ جزیرِ عرب میں بھی ہمارے اور آپ کی طرح وہاں بھی بالکل سبزہ زار تھا وہاں بھی نہریں جاری تھی اور جو سکت وہاں پر جا کر کے دیکھے وہاں کے حالات وہاں کی وادیاں جو ہیں وہاں کے نہریں جو ہیں اگر آپ اندازہ لگائیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں کہیں بھی نہریں بہتی تھی اور یہاں کبھی بھی سبزہ زار تھے خود ہم نے دیکھا ہے ساتھیو ایسے لوگوں کو جو خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ایک شہر تقریباً تیس پینتیس کلومیٹر کی دوری پر پڑتا آئے وہ لوگ کہتے ہیں وہاں سے ہم سامان پانی پر لے کر کے آیا کرتے تھے اتنا پانی وہاں پر ہوا کرتا تھا تو چے جائے کہ اللہ کے رسول دمانے سے پہلے گویا کہ وہاں پر بہت نہریں جدیرِ عرب میں رہی ہوگی اب جہاں پر نہریں ہوگی وہاں پر باغات بھی ہوں گے جہاں باغات ہوں گے وہاں سبزازار اور خضروات اور حریالی بھی ہوگی تو کہنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی جزیرِ عرب جنتوں اور نہروں سے بھر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدوِ تبوک کے موقع پر آپ ایک جگہ موجود تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرتِ معاد بن جبل کی روایت ہے کہ آپ نے حضرتِ معاد بن جبل کو خطاب کر کے کہا یا معاد اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی اگر تمہاری عمر دراد ہوگی تو ہو سکتا ہے تم دیکھو گے یہ علاقہ سبزازار تم کو نظر آئے گا یہاں پر سبزے ہی سبزے دکھائی دیں گے علا کل حال قیامت کی ایک نشانی یہ وہ ہے جو نشانی پہلے نہیں تھی اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں ظاہر ہوگی دوسری علامت جو قیامت کی علامت ہے اور ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے وہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہے آج یہ چیز مشاہدے میں ہے کہ عموماً مرد اس دنیا میں عورتوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہوا کرتی وجہ اس کی یہ ہے کہ حادثات کے مسائف کے پریشانیوں کے زیادہ شکار کون ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں جنگوں میں لڑائیوں میں مار پیٹ میں مارے کون جاتے ہیں مرد جاتے ہیں اور ویسے بھی معمولی فیصد عورتوں کی پیدائش کا مردوں کے مقابلے میں کیا ہے زیادہ ہے لیکن ابھی ایسی صورتحال اختیار نہیں ہو چکی ہے کہ مردوں کی تعداد میں بظاہر یعنی قابل ملاحظہ طور پر کمی واقع ہو جائے کہ ہر دیکھنے والا کہے کہ مرد تو اب دیکھنے ہی کو نہیں ملتے ہیں ہر طرف عورتیں عورتیں ہیں اور یہ صورتحال پیدا ہونا اب کوئی بڑی چیز نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد علامات اور اثار ظاہر ہو رہے ہیں آج لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ہسپیٹل میں چلے جائیے اس کا آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے تو نبے اور سو کا فیصد بنتا ہے یعنی اگر نبے لڑکوں کی پیدائش ہے تو اس کے مقابلے میں سو اور ایک سو دس لڑکیوں کی پیدائش ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ مستقبل کے اندر یا تو اللہ تبارک و تعالی لڑکیوں کی پیدائش غیر معمولی طور پر زیادہ کر دے اور مردوں کی پیدائش کیا ہے بہت ہی کم ہو جائے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری چیز جیسا کہ بعد ملکوں میں اس کا ملاحظہ کیا گیا وہ ملک جو سالہ سال سے لڑائیوں کے اندر مشغول رہے ان کے اہاں مردوں کی تعداد غیر معمولی طور پر کم ہو جاتی ہے اور لڑکیوں کی تعداد عورتوں کی غیر معمولی طور پر زیادہ ہوتی ہے آج عجیب و غریب قسم کے آلات کی یاد ہیں آج دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ ایک کوئی لاوہ ہے جو فوٹنے والا ہے جس کے اندر ساری حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کھڑی ہوگی اور جب لڑ پڑھیں گی تو ظاہر بات اس میں زیادہ کون سے لوگ مارے جائیں گے مرد ہی مارے جاتے ہیں عورتیں اس میں کم ماری جاتی ہیں تو ہو سکتا اس طریقے سے بھی مردوں کی تعداد کم ہو جائے علا کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشرات السعہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا جہالت بہت بڑھ جائے گی زنا عام ہو جائے گا عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہوں گے حتیٰ کی پچاس عورتوں کی نگرانی کرنے والا ان کے امور کا انتظام کرنے والا صرف ایک مرد ہوگا اس قدر مردوں کی کمی واقع ہو جائے گی یہ چیز ابھی تو اتنی نہیں ہے اور نہیں کسی دنیا میں ہے لیکن مستقبل قریم نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے یہ چیز بعید نہیں ہے اسی طریقے سے ساتھی ہو قیامت کی ایک نشانی جو عجیب ہے اور اس کے کچھ آثار ظاہر ہو چکے ہیں بعض چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جمادات اور درندے انسانوں سے باتیں کریں گے جمادات سمجھتے ہیں نا غیر جاندار چیزیں ہیں جیسے پتھر ہے لکڑی ہے یہ موبائل ہے یہ چیزیں ہیں یعنی جس میں روح نہیں ہوتی جن کے اندر بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا وہ بات تو کرتے ہیں لیکن انسانوں جیسی باتیں نہیں کرتے اسے درندے ہیں شیر ہے بھیڑیا ہے یا انسانوں جیسی باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن قیامت سے پہلے کیوں اس لیے کہ قیامت سے پہلے عجیب و غریب چیزوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا عجیب و غریب چیز ظاہر ہوگی بسا اوقات ساتھیوں ایک چیز ظاہر ہونے سے پہلے لوگ اسے تعجب کرتے ہیں لیکن جب وہی چیز برابر ظاہر ہو جائے تو اس پر تعجب لوگ نہیں کرتے تو قیامت سے پہلے یہ عجیب و غریب چیز ظاہر ہوگی کہ جمادات یعنی غیر جاندار چیزیں باتیں کریں گی انسانوں سے اور درندے بھیڑیے ہیں یا جسے کہ یہ شیر ہے چیتا ہے یہ بھی انسانوں سے ویسی باتیں کریں گے جیسے انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے اس سلسلے میں سب سے وعد حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا اسے بیان کر دینا قابل عبرت بھی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب موجم میں نکل کرتے ہیں علامہ البانی اسے کتاب اپنی استحیہ میں نکل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ ایک چروہہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا اتنے میں ایک بھیڑیا بھاگتا ہوا آتا ہے اور ایک بکری کو لے کر کے تینی سے بھگا جا رہا تھا تو وہ چروہہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے دوڑ کر کے اپنی بکری کو اس سے چھیل لیتا ہے بکری کو تو چھیل لیا بھیڑیا جب آجید آ گیا تو تھوڑی دور جا کر کے اپنے سرین کے بیل جس طریقے سے کتا بیڑتا ہے ایسے بیش کا کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تمہیں اللہ کا در نہیں لگتا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ وہ روضی جو اللہ تعالی نے مجھے دی تھی وہ مجھ سے تو چھیل لے رہا ہے وہ چروہہ کہتا ہے کہ عجیب معاملہ ہے ایک بھیڑیا انسانوں جیسی باتیں کرتا ہے کہتا ہے تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں جیسی باتیں کرتا ہوں مدینہ کے اندر یثرب میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو اس سے بھی عجیب و غریب چیزیں بتاتا ہے چنانچہ اس چروہہے نے کیا کام کیا اپنے بکریوں کو لیا اور اپنے گھر جانے کے بجائے اپنے ڈیرے پہ جانے کے بجائے سیدھے مدینہ منورہ کا قصد کرتا ہے اور ایک زاویہ میں ایک کنارے اپنے بکریوں کو بیٹھا کر کے سیدھے مدینہ منورہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہے آپ کی باتیں سنتا ہے اس کے بعد بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس لیے میں ایمان لے آ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بیٹھایا اور حد بلان سے کہا کہ اعلان کرو نماز ہونے والی ہے یہ اعلان سننے کے بعد مدینہ منورہ کے جتنے باشندے آد آواز کو سن سکتے تھے وہ اکٹھے ہو گئے مجد نبوی کے اندر ایک بھیڑ لگ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا کہ ایک بدو ایک بادیا نشین ایک سہرہ نشین بیٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جو حدیث جو قصہ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ ان لوگوں سے بھی بیان کر دو چنانچہ اس چرواہے نے اپنا پورا قصہ سنایا تو لوگوں نے بڑا تعجب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کی دریندے انسانوں سے باتیں کرنے لگیں اور یہاں تک کی اس کے جوتے کا تشمہ اس کے غیاب میں اس کی بیوی نے کیا کیا کارنامے اور کیا کیا خیانت کی ہے اس کے جوتے کا تشمہ اور اس کے بیوی کیا ران اسے نہ بتائے کہ تم موجود نہیں تھے اور تمہاری یہ بیوی دوسرے مردوں کے ساتھ رنگ لیا بچا رہی تھی یہ صورتحال پیدا ہوگی ساتھیو اس میں سے بعض چیزوں کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج بہت سے آلات ایسے ایجاد ہیں کہ گھر کے اندر مثال طور پر یہ پوشیدہ کیمرہ جو رکھا ہوا ہے ہے کہ نہیں ہے اس کو رکھ دیا جائے تو گھر میں کیا ہو رہا ہے سرا کا سرا وہ بتا دیتا ہے یا ایسے ٹیپ ریکارڈ لگا دیا جائے ایسی مشہین لگا دی جائے کہ گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ساری کے ساری باتیں سنی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی طرف ہو لیکن ابھی یہ صورتحال نہیں پیدا ہوئی کہ درندے انسانوں سے عام انسانوں سے باتیں کریں واللہ عالم اسی طریقے سے ساتھیوں قیامت کی ایک نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی لیکن ظاہر ہوگی ایک نشانی یہ ہے کہ بارش تو بہت ہوگی بارش بہت ہوگی لیکن زمین سے سبزہ نہیں اگے گا حالانکہ بارش کا کام کیا ہے جہاں بارش ہوئی سبزے کا اگنا ضروری ہے جس جگہ بلکہ تعجب کریں گے بسا اوقات پتھروں کے اوپر بھی ہم نے سبزوں کو اگتے دیکھا ہے اگر اس کا آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو بات پرانی جو بلڈگیں ہیں اور آج سے تقریباً سو سال دو سو سال پہلے جو بلڈگیں بنی ہوئی ہیں لیکن آج ان کی مرمت نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں ان کے اینٹوں کے بیچے میں جو سوراک رہا کرتا ہے اس سے بھی آپ کو گھاس اور بات سبزے اگتے ہوئی آپ دکھائی دیں گے یہ مشاہدہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو بارش کا کیا کام ہے کہ سبزے کا اگانا جہاں کہیں بھی بیج ہوگا اور وہ ایسے بیج ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان بیجوں کی جگہوں کو کوئی نہیں جانتا آپ زمین کو کھوڑنا چاہیں دھوڑنا چاہیں تو آپ کو وہاں پر کوئی بیج دکھائی نہیں دے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہاں چھپا کر کے رکھا ہے یہ علیم و خبیر ہی جانتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا بیج بھی موجود ہوگا یہ زمین بھی اپنی حالت پر ہوگی اور بارش بھی ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے سبزہ اگانے کی جو قدرت ہے سبزہ اگانے کی جو خاصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھین لے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسلم احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک ایسی بارش ہوگی اور اس قدر بارش ہوگی قیامت سے پہلے پہلے اتنی بارش ہوگی کہ یہ مکانات بارش سے انسان کو روک نہیں پائیں گے کیوں؟ ایسی بارش ہوگی لوگوں کو خطرہ ہوگا کہ یہ پھلک بوش بندگیں جو ہے یہ دہ نہ جائیں یہ ہمارے مکانات گر نہ جائیں لوگ یہ خیمہ لے کر کے چند چادروں کو لے کر کے باہر سہرہ میں چلے جائیں گے وہاں وہ لوگ ہو سکتا ہے بارش سے محفوظ رہے لیکن یہاں محفوظ نہیں رہیں گے اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی بارش تو عام ہو بہت بارش ہو لیکن یہ زمین سبزہ نہ اگائے تو قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے جو ظاہر نہیں ہوئی اور آگے ظاہر ہوگی پانچویں نشانی قیامت کی جو ظاہر نہیں ہوئی لیکن ظاہر ہونے کے امکان ہیں وہ یہ ہے ساتھیوں اور اس کے علامات بہت سے ظاہر ہو چکی ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں خصوصاً ایک مومن کو اور خصوصاً ایک اکل مند اور دانشور انسان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا مسائب ہوں گی معاشرتی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے لیکن کھانے پینے کے لحاظ سے نہیں لیکن معاشرتی لحاظ سے ایسی برائیاں پیدا ہو جائیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ انسان اس دنیا میں زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دے یا کہ دینی لحاظ سے اسے ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑے کہ وہ انسان یہ سمجھے کہ اس دنیا میں رہنا کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ اس حدیث کو امام بخائی رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ ابو حریرہ سے نکل فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی ایک شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گدرے گا اور کہے گا کاش کہ اس بھائی کی جگہ اس قبر کے اندر میں لیٹا ہوتا یہاں پر میں موجود ہوتا اس سے پہلے میں ہی مر گیا ہوتا دوسری حدیث جو صحیح مسلمی میں ہے آپ نے بیان فرمایا کہ لا تدھب الدنیا دنیا اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی آدمی اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گدرے گا اس کے اوپر لوٹنا شروع کرے گا اور کہے گا اس قبر والے کی جگہ کاش کہ میں ہوتا آپ بیان فرماتے ہیں اس وقت اسے کوئی دینداری نہیں ہوگی کہ بڑا دیندار ہوگا نہ کوئی معاشی پریشانی ہوگی اسے کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا لیکن دنیا ایسی بلاو مصیبت پریشانیوں جھنجھٹوں مار پیٹ قتل و غالط گری ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ایک دوسرے کو لوٹنا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ایک اکل مند انسان اس دنیا میں رہنا اپنے لئے مناسب نہیں سمجھے گا یہ آہستہ آہستہ ساتھیو حالات پیدا ہو چکے ہیں جہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں جو لوگ دانشور ہیں جو لوگ سمجھدار ہیں آج جو صورت حال پیدا ہو رہی ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کاش کہ ہمیں حالات کو نہ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی وہ نشانی یہ ہے کہ بعد بادشاہوں کا ظہور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بادشاہوں کا نام اور بعد بادشاہوں کی علامات بیان فرمائی ہے وہ بادشاہ کب ظاہر ہوں گے جلدی ظاہر ہوں گے یا بعد میں ظاہر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے بعد بادشاہوں کے ظہور کی خبر اور اطلاع ہم کو عدی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے بیان فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ قہتانیوں میں سے قبیل قہتان کا ایک شخص ہے ایک بادشاہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کو اپنے ڈندے سے ہانکے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہوگا چونکہ لوگ بگڑے ہوئے ہوں گے ان کو ڈندے سے مار کر کے وہ سیدھا کرے گا ظاہر بات اس بادشاہ کو ظہور ابھی تک تو نہیں ہوا ہے نہ اس وقت وہ بادشاہ ظاہر ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بادشاہ مستقبل میں کب ظاہر ہو اسی طریقے سے ایک اور بادشاہ کا ذکر آپ نے کیا ہے جس کا نام آپ نے جہجاہ بتایا ہے وہ بادشاہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا لیکن مستقبل میں کب ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن صحیح مسلم شریف میں اور سنان ترمیدی کے اندر ایک صحابی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کی بادشاہ بن جائے ایک شک جس کا نام جہجاہ ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے جس سنان ترمیدی میں ہے کہ جہجاہ نامی یہ بادشاہ آزاد لوگوں میں نہیں ہوگا موالی میں ہوگا یعنی وہ نیچی ذات کا وہ ذات جسے لوگ غلام بنائے رکھتے تھے اس میں ہوگا لیکن وہ لوگوں پر حاکم اور بادشاہ بنے گا قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے اس طریقے سے ساتھی و قیامت کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جن کا ظہور ابھی نہیں ہوا لیکن مستقبل میں ظاہر ہوں گی ان کو اس مجلس میں نہیں بلکہ جہاں پر قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر ہوگا وہاں پر ان کا ذکر کیا جائے گا یہ تھی قیامت کی وہ نشانیاں جسے ہم قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں ان کی تیر قسمیں تھی ان کا مختصر ذکر آپ لوگوں کے سامنے ہوا اب یہی پر اس مجلس کو ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت سے پہلے اس کے لئے تیاری کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ مو بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک اشہد اللہ